بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون کیمیکل ایکیولی بریم کی لاسٹ میں پیج نمبر ایٹین پر جو نومیریکلز ہیں سیکشن ڈی کی وہ ہم سولپ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے پہلی نومیریکل جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی معلوم کریں ریورسیبل ریکشن معلوم کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایک ویشن انہوں نے نہیں دی ہمیں ایک ویشن خود ڈرائب کرنے بنانی ہے ہمارے پاس لیکھا دی نائٹروزن تیترا اکسائیڈ اینٹو او فور دیکمپوز انٹو نائٹروزن ڈی اکسائیڈ ان آ ریورسیبل ریکشن دیوری ایکیولی بریم کونسٹین فور دا ریشن آف دیکمپوزیشن آلسو انٹرپیٹ یونٹ آف کیسی فور بیلنس کیمیکل ریورسیبل ریکشن ہمیں ریورسیبل ریکشن بنانا ہے اس کا اور ہمیں کیسی فائنڈ کرنا ہے اب ہمیں پروڈیکٹ اپون ریکشن لگنا ہے کیسی فائنڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ ایکویشن بنائیں گے آپ کو یہاں پر فرس ایکویشن میں سٹارٹنگ میں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے اس کو جو ہمارے پاس سوال کیونے اسے دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ایکویشن بنا دی پوری کیمیکل بیلنس ایکویشن بنانی ہے اور کیسی ہم ہمیشہ بیلنس ایکویشن کا ہی فائنڈ کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس نائٹروجن کے ٹو ایٹم ہیں اکسیجن کے ٹو ہیں تو ہمارے پاس دونوں کے دو دو ہیں تو ہمارے پاس نائٹروجن ڈائوکسائیڈ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس سوری یہاں پر میں نے ایک گلتی کر دی یہاں پر ہمارے پاس فور ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس نائٹروجن ڈائوکسائیڈ اب ہمیں یہاں ٹو کوفیشن لگا دیں گے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گی اس کے بعد ہم کیسی فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروڈیکٹ اپون ری ایکٹرین اس کو لکھنے کے بعد ہم اوپر سے دیکھ کے پروڈیکٹ اپون ری ایکٹرین کی ہم ویلیو لکھ دیں گے ہم لکھیں گے این او ٹو اور باہر ہمارے پاس اس طرح کوفیشن لگا ویا تو ہم اس طرح کنڈیشن بنائیں گے پھر ہم لائن ڈرو کریں گے اس کے بعد ہم این ٹو بریک اسی طرح ہمارے پاس کیا تھا او کتنے تھے 4 اوکسیجن کتنے تھے 4 یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن کا کیسی بن گیا یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیسی بن گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے ایک ایکویشن کی تھی ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے ایکیولیبیرم کونسٹینٹ کی کچھ پوائنٹس اور کچھ یونٹ کے کریکٹرز تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں فیج نمبر سیون پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم رییکٹن اور پروڈیکٹ کی کنسٹیشن لکھنے کے لئے ہم مول پوائنٹ ڈیسی میٹر کیوب مائنس میں لگائیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس میں دیکھنا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس رییکٹن اور پروڈیکٹ میں جو چیزیں ہیں given ہیں number of molecule جو ہیں جو ایٹم کی تعداد ہے وہ سب ہم دیکھیں گے اب ہم نے کیا کیا ہم نے لکھا ہم نے پروڈیکٹ اپون رییکٹن جو ہم نے بنایا تھا ایکویشن لکھ کر اسی طریقے سے ہم نے کیسی کے لئے کیا کیا پروڈیکٹ اپون رییکٹن کی ویلیو ہم نے اس میں لکھی اب ہم نے پروڈیکٹ اپون رییکٹن کی ویلیو جو ہیں ابھی ہم نے جب ایکویشن بنائی تھی تو ہمارے پاس کیا تھا نائٹروجن ڈائوکس جو تھے ہم نے جب اس ایکویشن کو بیلنس کیا تھا تو ہمارے پاس لکھے ہوئے تھے 2 این اور 2 ٹھیک تو ہم نے دو ایکویشن میں جو لگا وہ ہوتا ہے وہ کوفیشن جو ہمارا پاور بن جاتا ہے آگے بھی ہم جو سوال کریں گے اس میں بھی وہ پاور بن جائے گا تو اس طرح وہ پاور میں بن گیا اب ہم نے کیا کیا ہمیں کیسی کے بارے میں ہم کریکٹر جو پڑھ چکے اس میں لکھا تھا تھے تو اس وی سے میں نے آپ کو یہ بنا کر بھی دکھا دیا ٹھیک تو ہم نے ٹو ٹائم لگ دیا باہر اب نیچے والے جو تھے ہمارے پاس نائٹروجن ڈائی نائٹروجن ٹیٹر آکسائیڈ ٹھیک ہے ان کے اندر ہمارے پاس کیا تھا یہ سنگل سنگل ایٹم کوئی کوفیشنٹ نہیں لگا تھا اس وی سے ہم نے پھر کیا کیا یہ پر ان کو جو ہے ہم نے اس طریقے سے بریکٹ میں کلوز کر دیا اب آپ دیکھیں تو اوپر ہمارے پاس سنگل ایوے سے ہمارے پاس نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ کا جو ہے مول کنسٹریشن دیسی میٹر کیوب میں وہ ہمارے پاس ٹو ٹائم ہے کیونکہ ہمارے پاس اوپر ایکسپوننٹ لگا اب نیچے ہمارے پاس سمپل ویلی یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی ٹو ٹائم ہی ہے تو جب دونوں ٹو ٹائم ہوں گی تو ہم اس سے کیا کریں گے کینسل تو یہ سب کینسل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کیا کروگے اس کے بعد آپ لکھوگے کہ ہمارے پاس کیسی کینسل ہونے کے بعد کیا بچا نو یونٹ تو وہ ہم سے سوال میں ہی یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اس کا کیسی معلوم کریں جب ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں سب کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچا زیرو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ سوال پر آپ دیکھیں کوششن نمبر 2 میں PCL 5 لکھے میں اور یہ ہمارے پاس کمبائن سٹیٹ میں اور برابر میں PCL 3 اور کلورین کے 2 ایٹم ہمارے پاس دیکمپوز سٹیٹ میں 500 ایکیولیفیرم کنڈیشن پر 500 سینٹی گریٹ پر کلوز سسٹم میں ہمارے پاس یہ رییکشن ہوا اس میں کنسنٹریشن ہمیں گیوین دی ہوئی ہمارے پاس کنسنٹریشن آپ کو PCL 5 دیکھیں ایرو آرہا ہے پر 0.8 دی ہوئی اسی طرح PCL 3 1.2 اور کلورین ڈائی کلورائیٹ کی 1.2 10 10 10 3 اس کو دیکھیں اور ایکویشن بنانی ہمیں ایکویشن بنانی اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کچھ مشکل نہیں آپ کے پاس جو پہلے لکھا ہوئا ہے آپ اسے لکھ دیں پھر جو دوسری دفعہ لکھا ہوئا ہے پھر تیسری دفعہ جو ایٹم لکھا اسے لکھ اور ریورس بل ریشن بنا دیں تو اس رہا یہ ہمار پاس تینوں ایٹم ہے اور اوپر سے ہم نے سوال میں دیکھ کر ہم نے ویلیو لکھ لیں ساری پی سی ایٹ تھی پی پی سی تی 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 یہ ہم نے ساری ویلیو کو دیکھ سوال میں سے ڈیٹا بنا لیا اور ہمیں پتہ ہے کہ k c برابر ہے product upon rectant k اب اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے جو آپ کنسٹیشن given دیو یہ ان کو پوٹ کرنا ہے ٹھیک تو ہم ہوریزونٹل لکھیں گے کہ ہم پر ویٹیکل لکھنے کی ذرا جگہ نہیں بچے کیونکہ ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں پہلے ہم نے ایکویشن جو ڈرائیف کی اس سے ہمیں پتہ لگا کہ product upon rectant ہم لکھتے ہیں کیسی کے کریکٹر اور unit والے جو ہم پوائنٹ پڑے تھے پیچھے پیچھے والے لیکچر جو ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم پاس بک میں بھی ہے پیج نمبر آپ کا ہے ایٹ ٹھیک ہے تو یہاں 7 ہے یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کیسی product upon rectant ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے جو ابھی ایکویشن پہلے ڈرائیف کی تھی اور ہم نے سوال میں جو ہم جو ہے یہاں پر product upon rectant میں ہم نے اسے رکھ دیا جب ہم نے اسے product upon rectant میں رکھا تو ہم نے کیا کیا ہمیں معلوم ہے جب ہمارے پاس بیچ میں کوئی sign نہیں ہوتی تو multiplication ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر والی value کو multiply کرنا ہے ٹھیک یہ اوپر والی جو دونوں value ہیں ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے multiply ان دونوں value کو multiply کرنے کے بعد میرے پاس answer آیا 1.44 multiply into 10 rest to 6 دو دو جگہ ہمارے پاس base exponent 10 کے 3 3 تھی ان کو sum کر 6 کر دیا اب ہمارے پاس ویالی ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس بچی نیچے ویالی 0.8 تو ہم نے اسے بھی اتار لیا یہاں نیچے لکھنے کے بعد divide کرنے کے بعد ہمارے پاس answer کیا تھا یہ ویالی آیا تھا یہ ویالی ٹھیک ہے نا کیسی برابر 1.8 into 10 rest of minus 3 اب مائنس 3 کیسے ہو گیا جب ہمارے پاس نیچے ویالی ہوتی division ختم کرنے کے بعد simplify کرتے ہم تو minus میں تھا پھر جا کے پلس میں ہو گیا تو 6 میں سے جب ہمارا آنس تھا 1.8 into 10 rest to minus 3 یہ آپ کر کے چیک کر 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 بتائیے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہمارے پاس کیا ہے سوال میں وہ کہہ رہا ہے question number 3 page number 18 eta given temperature molar concentration of reactant mixture is hydrogen iodide کی دی دوسری جگہ ہمارے پاس simple hydrogen کی تیسری جگہ iodide کی اب ہمیں واپس جو ہے اس کا بنانا پڑے گا کیا بنانا پڑے گا product upon reactant ہمیں پہلے اس کی وہ بنانی equation ٹھیک ہے ہمیں اس کی equation بنانے کی کیا کرنا پڑے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں equation number 3 میں question number 3 ہمارے پاس kc کی value ہمارے پاس given ہے ہمیں دیکھ کر سوال کو دیکھ دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے data بنانا ہے ہمارے ہمارے پاس hydrogen iodide دیا ہوا تھا h2 کی concentration بھی دی ہوئے اور iodide کی concentration بھی دی ہم نے write down کر لیا ہم nے kc کی concentration بھی معلوم کر لی تو اس کا مللہ اس نے kc دی تو اب ہمیں find کیا کرنا qc تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کرنا ہے وہ ہی same method جو ہم پہلے جس method سے کر کے آئے ہیں اب اس method کو دیکھتے ہوئے ہم product upon reactant کریں گے لیکن ہم کیا کریں qc رکھ کر ٹھیک نا یہاں پر اس جگہ پر آپ نے qc لکھ نا اب ہم دوبارہ equation condition بنانے جا رہے ہیں react upon reactant کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ہمارے پاس equation کو دیکھتے ہوئے ہم نا values put کر دی product upon reactant کی ٹھیک ہے نا ہم نے یہ ساری value یہاں سے دیکھ کر دی پوٹ کرنے کے بعد multiply کی 1 منزہ 1 آئے گا اور ہم پاس base exponent 10 ہو گئی کی طرح نیچے value جو ہے ہم نے same way سے ہی لکھی اور باہر جو ہے ہم ارے پاس two coefficient جو تھا وہ لگا تھا یہ دیکھیں یہ two coefficient یہ ہے ٹھیک break it کے باہر آپ نے two coefficient لگا کر دونوں کو multiply divide کر دیا divide کرنے کے بعد qc جو ہے 0.25 qc جب آپ کا 0.25 معلوم ہوا تو ہمارے پاس آپ اوپر سوال میں بھی دیکھیں تو یہ لکھا ہے سوال میں آپ لکھا ہے predict the direction of the reaction تو direction of reaction بتانے کے لئے ہم qc find کرتے ہیں تو ہمیں پتا لگا ہمارے پاس جو تھی k کی concentration جو تھی یہ مہا پر آپ دیکھیں پہلے سے given ہے سوال میں اوپر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس qc کی concentration یہ آئی 0.25 اب ہم نے کیا کرنا ہے تو ہمیں find ہو گیا کیا find ہو گیا ہمیں qc greater kc سے qc greater kc سے تو ہم نے یہاں پر kc لگ دیا اب ہم ان کی value بھی لکھ سکتے کہ 0.25 ہمارے پاس کیا آیا qc اور یہ greater ہے کس سے kc ہمارے پاس 1 multiply 10 rest to minus 4 آیا ہے جو ہمارے پاس اوپر سوال میں given تھا اس کو دیکھ کے ہم نے لکھ دیا تو یہ تھا ہمارا answer پھر ہم last میں کیا کریں گے last پھر آپ نے last میں اس طریقے سے تھوڑا سا statement بنا دی ہے کیونکہ وہ آپ سے کہہ رہے ہے کہ آپ نے prediction کرنی ہے direction بتانی کی kc کی تو prediction کرنی direction بتانی qc کی تو qc کی آپ نے پہلے find کی اس کے بعد آپ کے پاس kc کی تو already given تھی یہ کرنے کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے آپ کا answer آیا تھا یہ والا آیا تھا نا یہ والا ٹھیک تو آپ نے لکھ دینا ہے so the reaction will proceed forward direction کیونکہ ہمارے پاس qc جو ہے وہ بڑا ہے کیسی سے تو ہمارے پاس اس نے بتا دی کہ forward direction ہوگا یہ والا ہمیں اس طریقے سے معلوم کر لیا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک تھنکس فور واشنگ